کیا ہے کچھ بھی ہوں ان کا حق کیا ہے ساسوسر بھی ماں باپ کی جگہ ہوتا ہے ہے آپ خوبصورت لیکن اس کو نہیں وہ خوبصورتی اس طرح لگتی ایسی صورت میں وہ اس بچے پر اہم کرے کہ یہ کس طرح پلے گا کہاں کس کے ٹکڑوں پر پلے گا کس کے گھر پلے گا اچھا گناہوں سے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں جی بالکل گناہوں سے شوہر بی بی کا رشتہ کمزور ہوتا ہے بالکل جیسے میں ایک عورت اتنی خود غرض نہ ہو جائے کہ اگر شوہر نے اس کی چھوٹی سی بات نہیں مانی تو اس پر اس سے ناراض ہو جائے اور طلاق کا مطالبہ کر دے حال پوچھنے والے ہیں تھوڑا سا بس آگے ہونے والے ہیں ارفق و اللینو بین الزوجینی ارفق و اللین نرمی و شفقت زوجین کے درمیان شوہر اور بی بی کے بیچ میں اِنَّ الزواجَ اَيُّهَا الْأَحِبَّةُ الْكِرَام بے شک شادی یعنی کہا اے پیارے بھائیو معزز بھائیو ہوا وسیلت لتحقیق المبدتی والرحمتی بین الرجل والمرعتی ہوا وسیلت وہ ذریعہ ہے لتحقیق حاصل کرنے کا المبدتی والرحمتی محبت والرحمت کے بین الرجل والمرعتی مرد اور عورت کے درمیان یعنی شادی مرد اور عورت کے بیچ میں محبت والرحمت کیئر انکائننس کا ایک رشتہ ہے وَهُوَ مِنَ الْأَسْبَابِ الْجَالِبَةِ لِسْسَعَادَتِ اور وہ ان اسباب میں سے ہے جو خوشبختی لاتے ہیں وَالْإِطْمِعْنَانِ اور اِطْمِعْنَان لاتے ہیں بین الزوجین دونوں کے درمیان یقول اللہ تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہارے نفسوں سے بیویاں پیدا کی یعنی تم ہی میں سے پیدا کی یعنی انسان کی بیوی انسان ہی ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيَّا تاکہ تم اس کی طرف یا ان کی طرف آرام پاؤ تو یہاں بیوی جو ہے اس کا خاندانی زندگی میں ایک بہت بڑا رول پتا چل رہا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لئے بھی سکون کا باعث ہوتی ہے اور اپنے بچوں کے لئے بھی وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتِ اللِّ قَوْمِ يَتَفَقْقْرُونَ بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرتے ہوں کہ کس طرح دو اجنبی لوگوں کے درمیان اتنی محبت ایک دوسرے پر خرچ کر رہا ہے دوسرا دوسرے کی خدمت کر رہا ہے یعنی صرف ایک نے کہا کہ رشتے سے یہ سب کائع پلٹ گئی یہ کیسے ہو گیا یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی يَقُولُ الْإِمَامُ بْنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللَّهِ امام ابن کثیر کہتے ہیں مِنْ تَمَامِ رَحْمَتِهِ اس کی مکمل رحمت میں سے کامل رحمت میں سے اَيْ سُبْحَانَهُ یعنی اللہ تعالیٰ کی بِبَنِي آدَمَا بَنِي آدَمْ پَرَ اَن جَعَلَ اَزْوَاجَهُمْ مِنْ جِنْسِهِمْ کہ اس نے ان کی ازواج کو انہی کے جن سے جوڑا بنایا وَجَعَلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُنَّ مَوَدَّ اور ان کے درمیان یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دی اور مبدہ کیا ہے وَحِيَ الْمَحَبَّةِ وہ محبت ہے وَرَحْمَةَ وَرَحْمَةِ وَحِيَ الْرَعْفَةِ وَشَفْقَتْ ہے فَإِنَّ الرَّجُلَ يُمْسِكُ الْمَرْعَتَ کیونکہ شوہر یا مرد روک کر رکھتا ہے المرْعَتَ بیوی کو اِمَّا لِمَحَبَّتِهِ لَهَا یا تو اس کے ساتھ محبت کی وجہ سے اَوْلِ رَحْمَتِ النْبِهَا یا اس پر رحمت کرتے ہوئے مہربانی کرتے ہوئے بِأَيَّقُونَ اللَّهَ مِنْهُ وَلَدُن کہ اس سے اس کی اولاد ہے اَوْ مُحْتَاجَتًا إِلَيْهِ یا وہ اس کی محتاج ہے فِي الْإِنفَاقِ مَالْخَرْشِ کرنے میں اَوْلِ الْأُلْفَةِ بَيْنَهُمَا یا ان کی باہم محبت کی وجہ سے وغیرِ ذَالِقَ وغیرہ وغیرہ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شوہر بیوی کو بعض اوقات یعنی کہ اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہے اس پر مال خرچ کرتا ہے کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے کبھی محبت اتنی نہیں بھی ہوتی اتنی اٹریکشن ایک دوسرے کی نہیں بھی ہوتی لیکن وہ اس پر رحم کرتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا کہ کہاں جائے گی کبھی اس لئے یعنی وہ بھی نہیں ہوتی بات لیکن بچے ہوتے ہیں تو بچوں کی وجہ سے کبھی ایسا ہے کہ بیوی بہت محبت کرنے والی ہوتی ہے تو اس وجہ سے کہ آپس میں ان کے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں تو یہ بہت سارے اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بانڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے اور یہ رشتے مضبوط ہوتے ہیں ان چیزوں پر ان فیکٹرز پر غور کرنا چاہیے اگر ایک چیز کام نہیں کر رہی مثلا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک درمیانی شکل و صورت کے مثلا اور یہ چیز شوہر کو اٹریکٹ نہیں کر رہی آپ کی شکل و صورت یا اس کے ذریعے آپ اس کی توجہ نہیں لے رہے کیونکہ مرد کے لیے عورت کی خوبصورتی جو بہت بڑی اٹریکشن کی چیز ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ بہت سی اور چیزوں کو اگنور کر دیتا تو اگر ہیں آپ خوبصورت لیکن اس کو نہیں وہ خوبصورتی اس طرح لگتی وہ اس کی چوائس نہیں پسند نہیں ماں باپ نے شادی کر دی اب کیا ہے کہ آپ کی کیر آپ کی کائنڈنیس اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ یعنی مجبور کریں گی اس کو کہ آپ کو روک کے رکھ یا خدمت یا بچوں کی اچھی تربیت یا گھر کا اچھا انتظام و انسرام یا آپ کی خیر خواہی یعنی بہت سریعی ایسی چیزیں ہو سکتے ہیں ایک کام نہیں کری تو دوسری دوسری تو تیسری گھر بنانے پڑتے ہیں رشتے نبھانے پڑتے ہیں یہ بنی بنائی چیزیں نہیں ملتی ہر ایک کو ان میں محنت اور ورک کرنا پڑتا ہے اور بعض وقت مرد سے زیادہ عورت کو گھر بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے بہت سی چیزوں کو قربان کرنا پڑتا ہے جو عورتیں زد میں آ جاتی ہیں صرف اپنے مطالبے منوانا چاہتی ہیں صرف اپنی ہی بات اوپر رکھنا چاہتی ہیں وہ کبھی نہیں بس سکتی ہیں کیونکہ بعض وقت عورت کیا چاہتی کہ ہر بات اس کی مرضی کی ہو نہ شوہر کی مرضی نہ ساس کی مرضی نہ گھر کے کسی اور پرد کی مرضی نہ کچھ ہر کام اس کی مرضی اور مطلب کا ہو اور جب وہ نہیں ہوتا تو وہ ناراض رہتی اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراض یہ ناشکری کی انتہا ہے ایسا شخص نہ دنیا میں خوش رہ سکتا اور اپنی آخرت کو بھی دعو پہ لگایا ہوئے اس نے کیونکہ آپ کو معلوم ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی واضح حدیث اور اتنی درہ دینے والی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ شہروں کی ناشکری سے بچو کیونکہ میں نے وہ عورتوں کی اکثریت کو جہنم میں پایا ہے کیونکہ شہر کی ناشکری جو ہے وہ عورت کے لیے جہنم میں لے جانے کا باعث ایک اور موقع پر فہم ہے وہی تمہاری جنت ہے وہی تمہاری جہنم ہے یعنی تمہارا سلوک اور رویہ اور معاملہ شہر کے ساتھ کیسا ہے اس پر تمہاری آخرت کا نصار ہے اس میں مرد کے اوپر ذمہ داریاں کچھ اور ہیں اور عورت پر کچھ اور ہیں جب تک دونوں نہیں ربھائیں گے دونوں پوری نہیں کریں گے بات نہیں بنے گی ایک فریق کر رہا تھا دوسرا نہیں کر رہا ہوتا تو ابھی صبر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ حالات میں بہتری ہو جاتی ہے لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کو پہاڑ بنا لینا اور فتنہ فساد کیریٹ کرنا یہ درست نہیں فَسْزِوَاجُ أَيُّهَا الْأَفَادِلْ تو شادی اے معزز بھائیو یعینو على اعفا فِ النفس مدد کرتی ہے نفس کی پاکیزگی پر یعنی انسان کے خیالات نہیں بھٹکتے ان المحرماتی حرام کاموں سے وَتَطْحِيرِ الْمُجْتَمَعِي مِنَ الْمُنْكَرَاتِي اور معاشرے کو پاک کرتی ہے منکرات سے فَمَنَافِعُهُ جَلِيلَةٌ اس کے بہت بڑے فائدے ہیں جلیلہ کا کیا معنی ہوتا ہے عظیمہ وَمَصَالِحُهُ قَسِيرًا اور اس کی مسلحتیں بہت سی ہیں لَا تَعُمْ مُفَقَتِ الرِّجَالَ ابِ النِّسَاءَ نہیں عام مردوں اور عورتوں تک بَلِلْ اُمَّتَ جَمْعَا بلکہ ساری امت تک اس کے اثرات جاتے ہیں کیسے اگر میاں بی بی میں نہیں بنتی اور بچے بھی ہیں تو پھر کیا ہوگا بچے رول جائیں گے اب ایک عورت کے پانچ یہ چھے بچے انہوں تلاق لے بیٹھتی ہے یہ ایک بھی بچہ ہے اب آپ دیکھیں جو بچہ باپ کے بغیر پلے گا اس کا کیا بنیں گا نانا نانی اور مامو اور دیگر لوگ جو مرضی ہوں باپ نہیں بن سکتے باپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا تو ایسے میں ایک عورت اتنی خودغرض نہ ہو جائے کہ اگر شوہر نے اس کی چھوٹی سی بات نہیں مانی تو اس پر اس سے ناراض ہو جائے اور طلاق کا مطالبہ کر دیں ایسی صورت میں وہ اس بچے پر اہم کرے کہ یہ کس طرح پلے گا کہاں کس کے ٹکڑوں پر پلے گا کس کے گھر پلے گا کیا بنے گا اس کا کیونکہ بعض اوقات ماباپ اپنے بچی کا سوچتے ہیں وہ اس کی شادی کی فکر میں ہوتے ہیں اور جہاں رشتہ دیکھا جاتا ہے یا کوئی رشتہ آتا ہے تو اسے کہتے ہیں آپ فکر نہیں کریں بچہ ہم رکھ لیں گے آپ لڑکی لے جائیں ہماری کہ کہ ماباپ کوئی تک ہماری بچی بس جائے وہ جو اگلا رشتہ ہے نا بچی کا ہے بچے کا وہ اتنا محبوب نہیں ہوتا جتنا اپنے بچے کی فکر ہوتی ہے خدرتی بات ہے اب وہ بچہ کس کے ہاں پل رہا ہے کس کے ساتھ پل رہا ہے اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیں تو بعض اوقات اپنی خواہشات کی تکمیل میں بچوں کی زندگیاں دعو پہ لگا دیتے ہیں اور پوری امت کی بربادی ہو جاتی یعنی اس تک اثرات جاتے ہیں کیونکہ خاندانی زندگی پر اجتماعی زندگی کی مضبوطی کا انحصار ہے اب ایسے بچے جو محبتوں سے محروم پلتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے وہ سارے معاشرے سے انتقام لینا شروع کر دیتے ہیں بعض اوقات چوڑ ڈاکو بن کے نکلتے ہیں اور ایسی خرابیاں بڑی بڑی کرنے لگتے ہیں اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ سنبھال لیت وہ الگ بات ہے یقول الامام ابن قدامہ رحمہ اللہ امام ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں فَإِنَّهُ يَشْتَمِلُوا أَيْا الزِّوَاجُوا کہ مشتمل ہے شادی عَلَى تَحْسِينِ الدِّينِ وَالْإِحْرَازِهِ دین کے تحفظ اور اس کی مضبوطی پر حسن ہوتا ہے تحفظ یعنی قلعہ کو کہتے ہیں قلعہ تحفظ پر عام کرتا ہے وَأَحْرَاز اور اس کی حفاظت پر وَتَحْسِينِ الْمَرْأَتِ وَحِفْظِهَا اور عورت کی مضبوطی اور اس کی حفاظت پر وَالْقِیَامِ بِحَا اور اس کی نگرانی پر عورت کو شوہر کی نگرانی چاہیے ہوتی ہے شادی سے پہلے ماباپ کی نگرانی چاہیے ہوتی ہے شادی کے بعد شوہر کی نگرانی چاہیے ہوتی ہے کیونکہ اللہ نے مرد کو عورت پر کیا بنایا ہے قوام بنایا ہے کیونکہ آج کے لئے ٹرنٹ بہت ہو رہا ہے ہم خود کما سکتے ہیں ہم انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں ہم کیوں روز کی باتیں سنیں ہماری مرضی کیوں نہ چلے ہم صرف شوہر کی کیوں سنتے نہیں لیکن صرف کھانا پینا ہی تو مسئلہ نہیں نا زندگی کا عزت و عبرو کی حفاظت بھی چاہیے پروٹیکشن چاہیے اولاد کے معاملے میں فیصلے کرنے کے لئے ایک سپورٹ چاہیے وَعِجَادِ النَّسْلِ وَتَكْثِيرِ الْأُمَّتِ اور نسل کے وجود میں لانے کے لئے اور امت کی تعداد میں اضافے کے لئے وَتَحقیقِ مباہاتِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر کسرت کے فخر کو ثابت کرنے کے لئے وغیر ذالکہ اور اس کے علاوہ بھی من المصالح الراجحی اور ایسی مسئلتیں جو راجح ہیں یعنی اہم ہیں اَحَدُهَا عَلَى نَفْلِ الْعَبَادَتِ جو نفل عبادت پر بھی بھاری ہیں یعنی نفل عبادات اور دیگر کام کرنے سے زیادہ اہم ہیں اِنَّمِ اِمَّا يَنْبَغِيَ الْزَوْجَيْن جو چیز زوجین کے لئے لازم ہے ایوہ الکرام اے موزز بھائیو اَنْ يَشْكُرَا کہ دونوں شکر گزار ہوں اللہ عز وجل اللہ جل وعلا اللہ عز وجل کے اَلَا أَنْ يَسَّرَ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا کہ اللہ نے ان دونوں کے لئے آسان کر دیا اکٹھے رہنا وَوَفَقَهُمَا لِهَادِهِ النِّعْمَتِ العظیمتِ اور انہیں توفیق دی اس عظیم نعمت کی یعنی اللہ نے ان کو جمع کر دیا جمع ہونا ان کا اکٹھے ہونا اور پھر بعد میں اکٹھے رہنا مل کے رہنا آسان کر دیا اور ایسی نعمت عطا کی اللہ تِحُرِمَ مِنْ حَلْبَعْزِ کہ جس سے بعض لوگ محروم ہیں کسی بھی نعمت کا شکر اس وقت آتا ہے جب انسان ایسے لوگوں کو دیکھے جن کے پاس وہ نعمت نہیں ہے پھر انسان شکر کرتا ہے کہ الحمدللہ یہ نعمت ہے وَمِنْ شُكْرِ حَذِهِ النِّعْمَةِ الْجَلِيلَتِ اور اس عظیم نعمت کے شکرانے کے لئے کیا لازم ہے اَنْ يَبْتَعِدَا کہ وہ دونوں دور رہے اَنْ كُلِّ مَا قَدْ يَكُونُ سَبَبًا فِي قَتِ حَبْلِ الْوَسْلِ اللَّذِي بَيْنَهُمَا ہر اس چیز سے جو اس ملاب کی رسی کو کاٹنے کا سبب ہے جو ان دونوں کے درمیان وصل کہتے ہیں ملاب کو یعنی اس تعلق کے ٹوٹنے کا جو بھی کوئی سبب ہے اس سے دور ہو جائیں کوئی انسان ہے کوئی کام ہے کوئی جوب ہے ماں باپ ہے کوئی بھی یہ بڑی اہم بات ہے یعنی ہزمن وائف کے بیچ میں کوئی تیسرا انٹرپٹ نہ کرے حتیٰ کہ ماں باپ بھی نہ کرے کوئی دوست نہ کرے کسی اور کی محبت نہ کرے نہیں اللہ نے یہ رشتہ بنایا اللہ نے ان کو اکٹھا کیا اب یہ دونوں اس کو نبھانے کی فکر کریں اور ہر اس چیز سے دور ہو جو اس رشتے میں خلل لالنے والی ہے کہیں پر کسی بھی جگہ کسی بھی گھر میں ہزمن وائف کے بیچ میں کوئی چیز جو لڑائی کا باعث ہے اسے ختم کرنا ضروری ہے خواہ وہ کوئی انسان ہے خواہ وہ کوئی کام ہے خواہ وہ کوئی عادت ہے اس کو ہٹانا ضروری ہے تاکہ دونوں کے آپس میں لباہ اچھا ہو اور یہ مرد اور عورت دونوں کو کرنا ہوگا وَتَشْتِيطِ شَمْلِهِمَا اور جو بکھیرنے والی ہیں ان کے اتحاد کو خاصتاً المعاسی والذنوب خاص طور پر نافرمانیاں اور گناہ اللَّتِ ہیَا أَسْلُ كُلِّ بَلَا جو ہر مصیبت کی جڑھ ہیں وَمَصْدَرُ كُلِّ شَقَا اور ہر بدبختی کا سبب ہیں سورس ہیں مستر ہوتا ہے جہاں سے چیزیں نکلتی نکلنے کا مقام وَعَلَيْهِمَا مُرَاعَاتُمَا بَيْنَهُمَا مِنْ حُقُوقٍ وَوَاجِبَاتٍ اور ان دونوں پر لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں اور جو چیزیں واجب ہیں ایک دوسرے کے معاملے میں ان کا لحاظ رکھیں مُرَاعَات یعنی نگرانی کرنا ان کا لحاظ اپاس رکھنا جو بھی حقوق اور واجبات ہیں فَيُعَدِّ الزَّوْجُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ تو ادا کرے گا شوہر جو اس پر واجب ہے مِنْ نُصْحٍ وَإِرْشَادٍ لِزَوْجَتِهِ اپنی بیوی کی خیرخواہی اور نصیحت کے معاملے میں جو شوہر کو لازم ہے کرنی وہ ضرور کرے وَأُولَادِهِ اور اپنی اولاد کے معاملے میں فَيَحُثُّهُمْ عَلَى مَا يَنفَعُهُمْ فِي الدَّارَيْنِ وہ انہیں اُبھارے اس چیز پر جو انہیں دونوں جہانوں میں فائدہ دے گی وَيُحَذِّرُهُمْ مِمَّا يَدُرُّهُمْ اور ڈرائے ان کو جو ان کو نقصان دینے والی چیز ہے وَأَلَيْهِ اَنْ يُنفِقَ عَلَيْهِمْ اور شوہر پر لازم ہے کہ وہ ان پر خرچ کریں یعنی بیوی بچوں پر بِمَا تَيَسَّرَا اِنْدَهُ جو بھی اسے میسر ہے وَيَحْرِسَ عَلَىٰ تَوْفِيرِ حَاجِيَاتِهِمْ اور وہ حریص ہو کس چیز کا ان کی ضروریات پوری کرنے کا یہ شوہر کی ذمہ داریاں ہیں فرائض ہیں وَأَلَىٰ مَرْأَتِ اور عورت پر کیا لازم ہے اَنْتُتِعَزَوْ جَهَا کہ وہ کیا کریں اپنے شوہر کی اطاعت کریں وَتَحْرِسَ عَلَىٰ تَحْقِيقِ رَغَبَاتِهِ فِي غَيْرِ مَعَسِيَتِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَىٰ اور وہ حریص ہو کس چیز کی شوہر کی خواہشات پوری کرنے کی نافرمانی کے کاموں کے علاوہ غیر مَعَسِيَتِ اللَّهِ اللہ کی نافرمانی کے کاموں کے علاوہ باقی جو شوہر کے مطالبے ہیں وہ ان کو پورا کرے وَتَقُومَ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهَا نَحْوَهُ وَنَحْوَ بَيْتِهَا اور اپنے شوہر اور گھر کے معاملے میں جو چیز اس پر لازم ہے کہ کرے وہ ان کو کرنے کی پوری کوشش کرے یعنی عورت کی ذمہ داری بھی بتا دی گی مرد کی بھی کیا سمجھایا دونوں کی کیا کیا ذمہ داری شوہر کی کیا ذمہ داری ہے نمبر ایک وہ کیا کرے بیوی بچوں کا خرش دے نا نفقہ دے نمبر دو ان کی خرخائی کرے اور ان کی رہنمائی کرے ان کو نصیحت کرے اور ایسی چیزوں سے بچے جسے گھر میں پساد ہو یہ جنرل تھی دونوں کے لیے بیوی بھی کیا لازم ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے گھر اور شوہر کے معاملے میں جو اس کی ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرے اور وہ بھی ان چیزوں سے بچے جسے گھر میں لڑائی پیدا ہوتی ہے اور لڑائی کن چیزوں سے پیدا ہوتی ہے یہ بتائیے اہم ترین چیز کسے لڑائی پیدا ہوتی ہے کیا ہے مصدر اور سورس لڑائیاں پیدا کرنے کے جڑ کیا ہے معاسی بلکل گناہوں سے وہ شوہر بیوی کا رشتہ کمزور ہوتا ہے بلکل اللہ کی نافرمانی سے ہوتا یہ اس سے بچے آپ دیکھیں کیسی آپ کی زندگی میں خوشی پیدا ہو جائے گی مثلا ہم لڑائیوں کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں اچھے شوہر اور بیوی کے درمیان ہم کہتے ہیں ساس نے پوٹ ڈلوا دی ٹھیک ہے اس نے کہا پوٹ ڈلوا دی کیا ہوا وجہ کیا ہوئی تھی اس نے بیٹے کے کان بھرے مثلا بیٹے کو غصہ آیا بیٹے نے لگائی دو بیوی کو میں برا بھلا کہا سوچیں ساس کو ضرورت کیوں پیش آئی بیٹے کے کان بھرنے کی کیا کیا تھا آپ نے یعنی کہ اس کے ساتھ آپ نے کوئی زیادتی کی بزرگوں کا حق کیا ہے کچھ بھی ہو ان کا حق کیا ہے ساس تو سر بھی ماں باپ کی جگہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ برابر کا درجہ تو نہیں لیکن بہرحال ہیں تو ماں باپ ہی ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا عزت نہیں کی توجہ نہیں کی ان کو محبت نہیں دی کیا چاہیے ہوتا بڑوں کو آپ سے مال نہیں چاہیے ہوتا ان کو محبت چاہیے کیا ارچ چاہیے ہوتی وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں پوچھ لے کھانا کھا بھی چکے ہونا تو پھر بھی پوچھا کرے کھا لیا آپ نے کچھ عورتہ نہیں چاہیے سو کے اٹھے اچھا آپ کی نیند پوری ہوئی آج آپ کو نیند آئی اچھا آپ نے دبا کھا لی چاہے آپ نے ان کے لیے ملازم رکھے ہوئے ہوں جو ان کی ہر ضرورت پوری کر رہے ہیں کوئی نرس رکھی ہوئی آپ نے ان کی کیر کے لیے پھر بھی آپ خود بیٹھے ساتھ پوچھے یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا کیر اگر آپ ان کو روز سلام کرنے والے ہیں حال پوچھنے والے ہیں تھوڑا سا بس آگے ہونے والے ہیں توجہ اور اہمیت دینے والے محبت دینے والے نہیں ان کو ضرورت پیش آئے گی کہ وہ کوئی اپنے دکھڑے اور گلے اور شکوے پھر بیٹھ کے بیٹے کے ساتھ کریں کیونکہ عورت ان کو کوئی حمدہ نظر نہیں آتا اپنا بیٹا ہی نظر آتا ہے پھر انہوں نے اسی سے کرنی ہے وہ اس سے نہ کریں وہ آپ سے کریں ایسی بیٹی بن جائے کہ وہ آپ سے کریں جونجون انسان بڑا ہوتا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو بہت دکھ دینے لگتی اور خصوصا خواتین عام طور پر لڑکیں جب جوان ہوتے ہیں تو عورتیں مینوں پاس کی عمر میں پہنچ چکی ہوتی ہیں ٹریٹیکل ایج جس میں وہ بعض وقت اپنے وجود سے بھی تنگ ہوتی ہیں ایسے میں بہو کو تو سمجھ نہیں آرہی کہ ان کو ہے کیا ان کا موڑی کیوں آپ رہتا ہے ہر وقت کسی نے بتایا ہی نہیں نہ ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ بزرگوں کے موڑ کیوں آپ ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں تم روٹیں ہم چھوٹیں آپ رہیں موڑ آف کر کے ہم جا رہے ہیں اپنے کام سے ہم باہر نکلیں ہم اپنے دوستوں سے اپنا دل بھیل آ رہے ہیں مسائل کو جانیے ان کو حل کرنے کی کوشش کیجئے ان کو دباتے نہ جائیے اسی دن وہ لاوہ بن کے اٹھیں گے سب کچھ لے جائیں گے بہا کے اسی طرح آپ دیکھئے کہ بعض وقت لڑکیاں کچھ ایسی حرکتیں کرتی ہیں کہ جو درست نہیں ہوتی مثلا ایک گھرانہ دیدار ہے اور جو لڑکی گئے وہ نماز نہیں پڑتی اس کو کہا جانا نماز پڑھو توجہ نہیں پروانی اٹھ نہیں لی آخر اس کے شوہر کو بتانا پڑے گا نا بھی تم فکر کرو گھر کی یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے اب اس کے شوہر اگر ناراض ہوا غزبناک ہوا تو پھر کیا ہوگا لڑائی جگڑا ہوگا فساد ہوگا تو یہ ہمارے ہی گناہ ہوتے ہیں بعض وقت جو گھوم پھر کے ہمارے لئے مسئیبت کا باعث بنتے ہیں بعض وقت چغل خوری کی عادت ادھر کی بات اٹھائی ادھر ادھر کی ادھر اور اس میں جھوٹ ملایا اگزیجریشن کی بہت سری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو گھروں میں ہو رہی ہوتی بعض وقت ہم دوسرے کے لیے گڑا کھوڑ رہے ہوتے ہیں وہ خود جا گرتے ہیں اس میں جب کوئی ہماری نافرمانی کرے ہماری ساتھ زیادتی کرے ہماری ناقدری کرے اس کو بلیم نہ کریں اپنے آپ کو کریں کہ میں کہاں گناہ کر رہی جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے دل میں میری قدر گھٹا دی ہے میری غلطی کہاں ہے اپنے اندر تلاش کیجئے وجہ آنگے چلیں وَإِذَا أَخْتَعَ أَحَدُهُمَا فِي خَقِّ الْآخَرُ اور جب ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے حق میں کوئی غلطی کرے فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْسَحَهُ چاہیے کہ اس کی خیرخواہی کرے وَيُذَكِّرَهُ اسے نصیحت کرے وَيُبَيِّنَ لَهُ خَطَاهُ اور اس کو بیان کرے اس کی غلطی بالحکمت واللین حکمت اور نرمی سے وَلْيَحْذُرَ مِنَ الْغِلْزَةِ فِي الْقَوْلِ یہ بہت اہم بات ہے چاہیے کہ دونوں بات کرنے میں سختی سے بچیں یعنی بات سخت نہ کریں باتوں میں نرمی رکھیں بڑے سے بڑے اختلاف میں تانے نہ دیں آرام سے اپنا نکتہ نظر پیش کریں وَمُجَابَزَةِ الْحَدِّ فِي الْتَأْنِيبِ اور سختی کرنے میں حادثیں بڑھ جانا اس سے بھی بچیں خاصتاً من الزوج خصوصاً شوہر کی طرف سے دون حاجت لذالک جب تک اس کی کوئی شدیت ضرورت نہ ہو وَلْيَحْرِسَ عَلَىٰ يَكُونَ الرِّفْقُ السَّائِدًا بَيْنَهُمَا اِنْدَتْتْعَامُلُ چاہیے کہ دونوں ہی حریصو اس بات پر کہ نرمی چھائی رہے ان دونوں پر آپس کے معاملے کے وقت یعنی ہزبن وائف کی باہم ڈیلنگ میں نرمی پریویل کرے نرمی کا پہلو غالب رہے لِأَنَّ فِي ذَلِكَ النَّجَاحَ وَالسَّعَادَةَ وَالْفَلَحَ کیونکہ کامیابی خوش قسمتی اور فلاح اسی میں ہے فَعَنْ أَمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ام المومنین عائشَةَ رضی اللَّهُ عَنْهَا کہتی ہیں اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ تو عرفقی عائشہ نرمی برتو فَإِنَّ اللَّهَ اِذَا عَرَادَ بِأَحْلِ بَيْتٍ خَيْرًا جب اللہ سبحانہ و تعالی کسی گھرانے کے ساتھ خیر کا اراضہ کرتا ہے دَلَّهُمْ عَلَا بَابِ الرِّفْط تو نرمی کے دروازے کی طرف ان کی رہنمائی کر دیتا ہے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں ان کی باتیں نرم ہو جاتی ہیں لڑائی جگڑے کے بعد پھر معافقت اور محبت پیدا ہو جاتی ہے حالات نارمل ہو جاتے ہیں اور یہ نرمی اور آرام اور عزت کے ساتھ معاملہ کرنے کے ساتھ ہوتا ہے ادروائز نہیں سختی کے ساتھ یہ مسائل حال نہیں ہوتے یاد رکھئے سختی سے چیزیں ٹوٹ تو سکتی ہیں لیکن جھوڑ نہیں سکتی جھوڑنے کے لیے بھی نرمی چاہیے ہوتی ہے